آداب ناظرین میں آج شہر بینگلور حج حوز حج بھون میں موجود ہوں جہاں پر حجیوں کا قافلہ روزانہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کو مدینہ کو نکل رہا ہے میں نے پہلی کلپ آپ کو دکھائی جس میں پہلا قافلہ دو سال کے بعد میں شہر بینگلور حج حوز سے نکلا تھا جس کی ساری تصویریں ہم نے انسٹراغرام یوٹیوب اور تمام سوچل میڈیا پر شائع کیا تھا اور تمام لوگوں نے ہمارا شکر ادا کیا تھا کہ آپ نے صحیح ریپورٹنگ کی اسے کے ساتھ سے زیادہ آج کی قبر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آج آخری قافلہ جا رہا ہے اس کے بعد میں حج حوز سے کوئی قافلہ نہیں جائے گا یہ آخری قافلہ جا رہا ہے میں یہاں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک حقیقت بات بتانا چاہتا ہوں اسے چھپے ہوئے چہرے کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ دنیا جانے اور قدمت کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو جس طریقے سے یہاں کا مینجمنٹ جو حکومت کے جانب سے ہے جن کی ذمہ داریاں ہیں کہ حاجیوں کی خدمت کریں ان کو صحیح طریقے سے ائرپورٹ پہنچائے اور انہیں بیت اللہ کے سفر کا جو بھی ترتیب رہے گا اس میں آسانیہ پیدا کرے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ذمہ داری میں نہیں آتا یہاں کے حاجیوں کی خدمت کرنا لیکن وہ بھی میدان میں اتر کر حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں جی ہاں میں کیکے بردرز کی بات کر رہا ہوں کیکے بردرز وہ بھائی ہیں جنہوں نے کرونا کے مہماری میں ہر کسی نے ان کو جانا ہر کسی نے ان کو دیکھا کہ کس طریقے سے راشن ڈسٹریبوٹ کیا کس طریقے سے جب انسان یہ تڑپ رہی تھی بل بلا رہی تھی انہوں نے اپنی جانب سے آکسیجن فرہم کیا لیکن دو سال سے حاجیوں کا خفیلہ ہمارے بھارت دیش سے نہیں جا پایا لیکن اللہ کا حسان ہے اب تمام کی دعائیں حاجیوں کا خفیلہ جانا شروع ہو چکا ہے آج کیکے بردرز جس میں کیکے شرف الدین صاحب ہے کیکے غیاز الدین صاحب ہے ان کی تمام ٹیم مل کر تمام حاجیوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کی قدمت کر رہے ہیں کھانا صرف ایک وقت کا نہیں بلکہ تین وقت کا صبح کا ناشتہ دوپیر کا کھانا پھر شام کا کھانا میں اس جگہ پر کھڑ کر یہ بیان کر رہا ہوں جہاں پر حقیقت میں منظر ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ کیکے بردرز کی اتنی بڑی قدمت پینڈیمک کے بعد بہت بڑے بڑے لوگوں کے حالات خراب ہو گئے قدمت کا جذبہ لوگوں کے در کم ہوتا وہاں حضر آ رہا تھا لیکن اس مرتبہ کیکے بردرز نے یہ مثال خائم کر دکھائی ہے کہ انسانیت کی جب قدمت کی بات آتی ہے تو قدمت کرنے کے لئے میدان میں اتر جانا ہے جب آپ اتریں گے اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی تو ہم اپنے چانل کے ذریعے سے اپنے پیچ کے ذریعے سے کیکے بردرز کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حاجیوں کی خدمت ہی نہیں بلکہ اللہ کے جانے والے مہمان یعنی بیت اللہ کو جو بھی لوگ جا رہے ہیں وہ اللہ کی مہمان ہیں اللہ نے انہیں بلائے آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں اور دوسری چانل میں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تمام مرد احباب کو یہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ جو پارٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پردے کا اعتمام کیا گیا ہے جہاں پر عورتوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے بہت ساری مستورات ہیں وہاں پر جہاں پر ان کو والنٹری طور پر عورتیں ہی کھانا ڈسٹریبوٹ کر رہے ہیں کھانا کھلایا رہی ہیں اور ان کو اپنا من طریقے سے اتمنان سے ان کی خدمت کر رہے ہیں اور انہیں کھلا رہے ہیں جی چلپتین صاحب بتائیں محسن اللہ بہت اچھی خدمت ہو رہی ہے عزیز اور اللہ کی مہمان جا رہے ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں یہ کئی سے خیال آیا اور کئی سے آپ نے خدمت کا سلسلہ شروع کیا الحمدللہ اللہ کا بہت ہی بڑا احسان ہوا اللہ تعالیٰ نے اس مبارک خدمت کے لئے ہمیں جو ہے خبول فرمایا اور اس سے پہلے ہم نے جو ہے یہاں پر خدمت جو انجام دیئے ہیں اس کی بنیاد پر جو تعلقات تھے الحمدللہ اس بنیاد پر جو ہے ہمیں یہاں پر جو ہے خدمت کا موقع ملا آپ یہ پولیٹیکل پارٹی کے ایک صدر بھی ہیں اور بہت سارے پولیٹیکل پروگرام ہم نے آپ کو دیکھا ہے جہاں بھی آپ کے اب تک ہم نے بہت سارے پروگرام دیکھا ہے جہاں پر پارٹی کا بینر ہوتا ہے فلائکس ہوتے ہیں تو یہاں پر کچھ بھی چیزہ نظر نہیں آ رہا ہے نہیں دیکھئے ہمارے جو ہے سارے پانچ بھائی ہیں ہم سارے بھائی مل کر کے جو ہے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اس میں کوویٹ کے ٹائم پر الحمدللہ اس پر بھی جو ہے ہم نے اس وقت بھی بہت سارا کام کیا اس وقت پر جو ہے نفسی نفسی کا عالم تھا اس وقت جو ہے خدمت کے لئے خدمتدار نہیں مل رہے تھے اس وقت جو ہے ہر کوئی جو ہے موت کے عالم پر کھڑا ہوا تھا یہ اتنا خطرناک منظر ہمارے سامنے سے گزرا ہے الحمدللہ اس وقت میں بھی جو ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لئے اس وقت بھی ہم نے جو ہے برابر میدان میں اتر کر سارے بھائی اس خدمت کو انجام دئے اور اس بار جو ہے الحمدللہ سب خیر و آفیت کے ساتھ کوویٹ کی پریشانیاں ختم ہونے کے بعد الحمدللہ اب جو خدمت ملی ہے ہم اس وقت بھی جو ہے ہم سارے بھائی حاضر ہیں دوست حباب ہیں ہمارا سٹاف ہے پوری ہماری جو ہے ایک میمبران ہیں ہمارے جتنے بھی میمبرز ہیں سب مل کر جو ہے کام کر رہے ہیں خدمت جو بھی کھانے کی جوات تھے وہ سے آپ کی حضرت ٹیم کی حج کمیٹی کا کوئی میمبر نہیں تھا ہے نہیں نہیں کوئی میمبر نہیں تھا الحمدللہ پوری ہماری جو سارے ہماری دوست حباب سے دن سے کی کتنے مرتبہ کھانا پکتا تھا اور کتنے لوگوں کے لئے پکتا تھا اور کہاں کہاں اس کو بھیجا گیا دیکھئے یہ آپ کا سوال مجھے اس وقت دینا صحیح نہیں ہے پرسنلی میں دے سکتا ہوں لیکن اسے جو ہے صرف اللہ کی رضا کے لئے ہم کھلائیں ایسے تو ہم نے انلیمیٹڈ کیا تھا کسی کو بھی منع نہیں کیا سارے جو ہے خدمت کے لئے جتنے تین ٹائم تین ٹائم کے لئے بھی جو ہے خدمت کیے ہیں پہلے تو ہمارے ساتھ صاحب نے سوال کیا کہ پارٹی کے بینرز اور اس کے پارٹی کے ہمارا ایمیم کا مجلس کا مقصد یہی ہے کہ خدمت خلق کہیں بھی ہو کسی دستے بھی ہو جیسے ہمارے شرفتین صاحب فرما رہے تھے کہ لاکڈان پہ جو نفسی نفسانی کا عالم تھا اس دن پہ ہم نے کسی پارٹی کے صرف ہمارے پارٹی کے یہ ہمارے نہیں ہر ایک ادمی کو ہم نے خدمت کی بس اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا حاجوں کی خدمت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے خدمت لے رہا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں اور حاجیوں سے یہی درخواست کریں گے کہ ہم لوگوں کے دعا کریں اور ایک بات جو ہے ہماری حج کمیٹی کے کمیٹی کے ممبران کا بھی تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں جو خدمت ملی جو حضرات بھی ہمارے سے جو تعلقات تھے انہوں نے جو محنت کی اور جتنے ہمارے پورے حج بھون کے اندر جو ہے ویلنٹرز ہو سیکیورٹی ہو پولیس والے ہو ہر وہ لائن کا آدمی چاہے وہ لگیچ کا ہو چاہے وہ امیگریشن میں ہو چاہے ائرپورٹ کے کہیں کے بھی جو حج کے تعلق سے جڑے ہوئے ہر وہ ساتھی کے لئے ہمارا تہہ دل سے ان سب ساتھیوں کو سب ویلنٹرز کو جو ہے بہت تہہ دل سے اپنے بھائیوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ بے انتہا ان کی محنت کو اللہ خبول فرمائے اور اسی برکت سے ہر سال ہمیں یہاں پر خدمت انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ کا ہی بہت ہی احسان ہے کہ ہمیں اس خدمت کو خبول کیا ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی اللہ نے ہدایت دیا اللہ نے توفیق دیا تو سارے جڑ کر کے یہاں پر جو ہے حاجیوں کے لئے خدمت انجام دیے